ہی فرینڈز فوٹو شاپ سی ایس سیکس کے اس ٹوٹوریل میں ہم ایمیج کا بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا سیکھیں گے ایک نیو ایمیج اوپن کرتے ہیں اس ایمیج کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس زیادہ ایریا کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے یہاں مینیو سے سبٹریکٹ پروم سیلیکشن کو سیلیکٹ کیا ہے برش کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ پروپرلی ہم ایمیج کو سیلیکٹ کر سکیں اب ہم نے ایمیج کو پروپرلی سیلیکٹ کر لیا ہے ہم ایک نیو ایمیج کو ریئیٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کنٹرول این نیو بیک گراؤنڈ سیٹ اوکے اس سیلیکٹڈ ایمیج کو نیو ایمیج پر موو کرتے ہیں موو کا ٹول سیلیکٹ کیا اس ایمیج کو پک کیا نیو ایمیج پر پلیس کرتے ہیں ایمیج کا سائز سیٹ کرتے ہیں کنٹرول تی پریس کریں انٹر پہ کلک کریں اس ایمیج پہ بیکگراؤنڈ سیٹ کرنے کے لیے ایک نیو لیئر کریئٹ کرتے ہیں کنٹرول شیفٹ این اوکے اب ہمارے پاس ایک نیو لیئر کریئٹ ہو گئی ہے لیئر ون کی آنکھ کے سیمبل پہ کلک کریں تو یہ ایمیج انویزیبل ہو گئی ہے اب لیئر ٹو پہ ہم کلر سیٹ کرتے ہیں سیٹ فورگراؤنڈ کلر سیٹ بیکگراؤنڈ کلر ہم اپنی ایمیج پر جو بھی کلر سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم فورگراؤنڈ اور بیکگراؤنڈ کلر میں سیٹ کر دیں گے ہم فورگراؤنڈ اور بیکگراؤنڈ کلر میں سے کوئی بھی کلر اپنی ایمیج پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہم فورگراؤنڈ کلر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آلٹ پلس بیکسپیس پریس کریں لیکن اگر ہم بیکگراؤنڈ کلر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس بیکسپیس پریس کریں ہم نے بیکگراؤنڈ کلر لیا ہے اب لیئر ٹو کو اٹھا کر لیئر ون پر رکھیں اور لیئر ون کی آنکھ کے سیمبل پر کلک کریں تو ہماری ایمیج ایک نئے بیکگراؤنڈ کے ساتھ شو ہو جائے گی سو گائز اس ٹٹوریل میں ہم نے ایمیج کا بیکگراؤنڈ سیٹ کرنا سیکھا ہے نیکسٹ ٹٹوریل میں ہم میجک وینڈ ٹول کا یوز سیکھیں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی